نمشکر دوستو سواگتہ آپ صدیقہ دوستو آج کا جو میرا ویڈیو ہے اس کا ٹوپک ہے ایلویرا پلانٹ یہ پلانٹ جو ہے دوستو ویسے ایک سپننٹ پلانٹ ہے اور اس پلانٹ کی کافی میڈیشنل ویلیو ہے یہ پلانٹ بہت ہی ہارڈی ہوتا ہے اور کسی بھی کلائیمٹ میں بہت ہی آسانی سے لگنے والا پلانٹ ہے آج میں آپ سے اس پلانٹ کی کیئر کے بارے میں بات کروں گا کیسے اس پلانٹ کی کیئر کریں کیسے اسے مٹی میں لگائیں ہمارے گارڈن میں بنا رہے ایلویرا پلانٹ جو ہے بہت ہی لادھائک پلانٹ ہوتا ہے اس کے کئی آئیرویدی یوز بھی ہوتے ہیں کئی دوائیوں میں اس پلانٹ کی جو پتیاں ہیں ان کا یوز ہوتا ہے ہمارے جیسے گارڈنگ میں بھی اس پلانٹ کا بہت یوز ہوتا ہے اس کی پتیوں کا جو جیل ہے وہ ہم نکال کر اس کو لیکوڈ بنا کر اپنی پتیوں پر یدی سپریے کرتے ہیں تو اس سے پتیاں جو ہیں ہماری بہت ہی چمکدار ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم اپنے فیس پر بالوں پر اور ایون اس کا جو ہے جوس بھی بنا کر ہم پیتے ہیں تو بہت ہی لادھائک پلانٹ ہے یہ یہ جو میرا پلانٹ ہے دوستو یہ کم سے کم ڈیڑک سال پرانا پلانٹ ہے اس پلانٹ نے اپنے بہت ہی جیدہ بیبی پلانٹ جو ہے پریڈیوس کیے اور میں نے اپنے کئی دوستوں کو جو ہے پلانٹ دیئے پورا گملہ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے بیبی پلانٹ سے بھر گیا تھا تو میں نے ابھی اپنے دوستوں میں اس کے پلانٹ جو ہے وہ بانٹے ہیں تاکہ اس پلانٹ کی گروہت جو ہے اور ادھیک ہو کیر کی بات کریں دوستو جب بھی آپ اس پلانٹ کو لگاتے ہیں تو بالکل ہی ویلڈرین سوائل مکسچر میں لگائیں تاکہ اس پلانٹ میں جو ہے پانی بلکل بھی نہ کھڑے جب بھی آپ اس کو لگاتے ہیں دوستو تو سوائل مکسچر میں آپ چالیس پرسنٹ ریت تیس پرسنٹ میٹی اور تیس پرسنٹ قریب جو ہے ورمی کمپوس کھاد لیں اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں اس کے اندر معاشر ہوتا ہے اور اس کو آپ زیادہ پانی اسی کر کے مت دے نہیں زیادہ پانی دینے سے جو اس کی روٹس ہیں وہ گلے لگیں گی اور یہ پلانٹ جو ہے دے 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 ڈائی ہونے لگے گا سنلائٹ کی بات کرے تو آپ اس پلانٹ کو وہاں رکھیں جہاں اس پلانٹ کو کم سے کم تین سے چار گھنٹے کی جو ہے دھوپ ملے بڑ دوستو دھیان رکھیں اس کو دوپہ کی تیج دھوپ نہ ملے ویسے تو یہ پلانٹ دوستو پوری دھوپ میں بھی سروائل کر لیتا ہے لیکن مئی سے جولائی تک کی جو بہت ہی تیج گرمی پڑتی ہے اس میں پلانٹ کی جو پتیاں ہیں وہ پیلی پڑھنے لگتی ہیں اس لیے جب بھی آپ اس سیزن میں مئی سے لے کر جولائی تک میں آپ اس کو کسی شیڑیے میں ایریے میں رکھ دیں جہاں پر اسے برائٹ لائٹ ملے وہاں بہت ہی آسانی سے جو ہے گروہ کرے گا یدی آپ اس پلانٹ کو جیادہ دیر دھوپ پر رکھو گے تو اس پلانٹ کی جو پتیاں ہیں وہ اس کی پتیوں کا جو کلر ہے وہ فیڈ ہو جائے گا یدی اس کی پتیاں جو ہیں وہ براؤن ہو رہی ہیں تو یہ سیمٹم ہوتا ہے کہ آپ اس پلانٹ کو جو ہے کم پانی دے رہے ہیں تب آپ اس پلانٹ کو تو ہے ڈیلی پانی دیجئے اور یدی اس پلانٹ کی پتیاں پیلی ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پلانٹ کو جو ہے پانی بہت کم دیا ہے تب اس پلانٹ کو تو ہے پانی آپ ڈیلی دیجئے اب میرے اس ایلوویرہ پلانٹ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیک کر کے جو ڈوٹس ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں دوستو یہ جو سائن ہے یہ ہے آور وارٹنگ کا جیسے یہ جو میرا پلانٹ ہے وہ برسات کے سیزن میں باہر پڑا ہوا تھا اور اس میں برسات کا جو ہے پانی بہت جارہ ڈل گیا جس کی وجہ سے جو ہے اس کی پتیاں جو ہے یہ بلیک کر کے اس میں ڈوٹس آگئے برسات کے دنوں میں دوستو آپ اس پلانٹ کو ایسی جگہ رکھ دیں جہاں پر اسے جادہ پانی نہ ملے جادہ پانی ملنے سے دوستو اس کی پتیاں جو ہے وہ براؤن ہونے لیں گے اس میں بلیک کر کے ایسے ڈوٹس آ جائیں گے تو اس سے بچنے کے لیے آپ اسے دوستو کسی شیڈی ایریے میں رکھ دیں اور آپ ان بلیک بلیک جو ڈوٹس ہے یہ یہاں سے اس کے جو پارٹ کو ہے وہ آپ ریموو کر سکتے ہیں اور برساتوں کے دنوں میں آپ اس پلانٹ کو جو ہے پانی بہت ہی کم دیں اس پلانٹ کو دوستو پانی آپ کبھی دیں جب اس کی مٹی پوری طرح سے ڈرائی ہو جائے بار بار زیادہ پانی مت اس پلانٹ کو دے نہیں تو اس کی جڑے ہیں وہ گل جائیں گی فرٹی لائزر کی بات کریں دوستو اس پلانٹ کو ویسے زیادہ فرٹی لائزر کی ضرورت نہیں ہوتی جب ہم اس پلانٹ کی مٹی بناتے ہیں تب ہی ہم جو فرٹی لائزر دیتے ہیں وہ ہی اس کے لیے ویسے کافی ہوتا ہے یدی آپ دینا بھی چاہیں اسے دو مہینے میں ایک بار ورمی کمپوس یا گوبر کی خواہ دے سکتے ہیں دوسرا دوستو آپ اس پلانٹ کو جب بھی لگائیں کسی ایسے گملے میں لگائیں جو بہت ہی جارہ چوڑا ہو گہرائی میں دوستو بے شک وہ کم ہو لیکن وہ چوڑائی اس کی زیادہ ہو تاکہ اس پلانٹ کو اپنا فیلاو کے لیے جیدہ جگہ مل سکے اور اپنے جیدہ سے جیدہ بی بی پلانٹ جو ہے پروڈیوز کر سکے اپنے اس ایلو ویرا کے پلانٹ میں جو ہے میں دوستو کیلے کے چھلکے اور آلو کے جو ایسے ہم کچھے آلو کے جو چھلکے ہوتے ہیں اسے جب ہم پیل کرتے ہیں تو اس کے جو چھلکے بچ جاتے ہیں وہ پلس اپنے آلو کے چھلکے دونوں کو بلا کر اپنے اس پلانٹ کی جو مٹی میں وہ دے دیتا ہوں اس سے دوستو اس کی گروہ تو بڑھتی ہے ساتھ میں بی بی پلانٹ بھی ہے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پروڈیوز کرتا ہے آلو کے جو چھلکے ہوتے ہیں اسے اس میں جو ہے کافی ماترہ میں کیلشیم اور پوٹاشیم ہوتا ہے اور بنانا پیل میں پوٹاشیم کی کافی زیادہ ماترہ ہوتی ہے جو ہمارے پلانٹ کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ لابدھائک ہوتی ہے اور اس سے سارس کی جو نونٹیشن ہے وہ اسے مل جاتے ہیں ویسے جو دوستو آپ اسے خاد نہیں بھی دیتے ہو تب بھی اس پلانٹ کو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا تب بھی اسانی سے جو ہے پلانٹ جو گرو کرتا رہتا ہے پروپوگیشن کی بات کرو دوستو یہ پلانٹ جو ہے بہت اسانی سے پروپوگیٹ ہو جاتا ہے جو اپنے بیبی پلانٹ ہے چھوٹے چھوٹے یہ پروڈیوز کرتا رہتا ہے جیسے یہ میرا جو بیبی پلانٹ ہے آپ اسے یہاں سے نکال لیجئے دیکھیں یہ میرا جو پلانٹ جو ہے نکل گیا ہے آپ اس پلانٹ کو جو ہے الگ لگا دیجئے ایسے دوستو اس کی جو پلانٹ ہے وہ آپ سیپرٹ کر کر اپنے دو پلانٹ جو ہے بنا سکتے ہیں اور اس کے پلانٹ میں جو دوستو یہ جل ہوتا ہے وہ بہت ہی لابدھائک ہوتا ہے ویسی دوستو یہ پلانٹ جو ہے گنوں کی کھان ہے آپ اس پلانٹ کو جرور لگائیں اپنے گارڈن میں اس پلانٹ کو جرور جگہ دیجئے تو ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیوا دوستو